ڈیری ڈیو دبائی کے سب ناظرین کو اسلام علیکم میں ہوں محمد زہیر اختر آٹھ ایک نئی خبر کے ساتھ میرے و سبھی دوست تو یوئی کے اندر مقیم ہیں تو ان کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ بریکنگ نیوز آئی ہے یوئی کے آئی سی پی یا آئی سی دپارٹمنٹ کی طرف سے تو اب پہلے دوستوں کو بتاتا جاؤں کہ متحدہ عرب امراض کی ڈیریجن حکومت نے واضح کیا کے رہیشی اور شہریوں کو تبدیلی کی طریق سے تیس دن کے اندر امرس شناختی کارٹ میں مجود ڈیٹا میں کی کہ کسی بھی تبدیلی کے بالے میں فیڈر آٹھارٹی فیرن انڈینڈیز انسیٹریزن شپ آئی سی اے کو متلاہ کلنا ہوگا یعنی کہ آپ کے پر ایڈی کارٹ آتا ہے اس میں کسی قسم کی کوئی پرابرم ہے کوئی مسئلہ ہے تو آپ نے تیس دن کے اندر آئی سی اے کو متلاہ کلنا ہے متعدہ عرب امراض کی ڈیجنر کومن نے اپنی ویف سیٹ پر کہا کہ یہ اقدام ف اے آئی سی کو شناختی کارٹ اور ویاب بریس ریجیشن سسٹم میں ڈیٹا کو اپ ڈیٹ کلنے کی اجازت دیتا ہے ان کا اطلاق امراضی شناختی کارٹ پر ہوتا ہے تو شہریوں اور غیر ملکی باشندوں کو جاری کیے جاتے ہیں متعدہ عرب امراض کے تمام شہریوں اور رہیشیوں کے لیے امراض کا درست شناختی کارٹ لازمی ہے شناختی کارٹ کے حصور یا تجزید میں تاخیر پر جرمانہ آیت ہوگا حکام کے مطابق رہیشی اور شہری آئی سی اے کی ویف سیٹ یا اس کی سمارٹ اپلیکیشن کے ذریعے موجودہ اور دروس شناختی کارٹ سے متعلق کسی بھی تفصیلات کو تبدیل یا اپ ڈیٹ کلنے کے لیے درخواد دے سکتے ہیں تبدیلی کلنے کے لیے کوئی ڈاکومنٹ درخواد نہیں ہے اور سلوز فیز پچاس درم ہے آئی سی اے نے کہا شناختی کے معاملے میں شناختی ڈیٹا کو اپ ڈیٹ کلنا ضروری ہے کچھ قومیتوں کے لیے بیوی کے آخری نام کے پہلے نام کو اپنانے میں تبدیلی کی گئی ہے لیکن اکر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی تو شناختی کارٹ اور عبادتی ریجسٹر میں ڈیٹا کو اپ ڈیٹ کلنا ہوگا ایمنٹ اے ڈیٹ کو منصوب کلنا حکام کے مطابق جو پاس شنطے اپنے متعدہ عرب امراض کا رہیشی ویزا منصوب کلنے کا ارادہ رکھتے ہیں اچھا کام کے لیے یا ملازمت بلتنے کے مقصد کے لیے انہیں اپنے شناختی کارٹ متعلقہ جنرل ڈریکٹریٹ بلائے ریزیڈنٹ اینڈ فارن افیئر کے حوارے کلنے کی ضرورت ہے مقلقہ جنرل ڈریکٹریٹ بلائے ریزیڈنٹ اینڈ فارن افیئر واپس کیے گا شناختی کارٹ کو فیٹر اٹھارٹی بلائے شناخت اور شریر کے حوالے کرے گا جس نے کارٹ یہ جاری کیے تھے